بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پتن کی رنڈی اور اس سے پہلے ایک ٹرینڈ چل رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ رائیوینڈ کی رنڈی اب آپ کو اس سے پتہ لگ چکا ہوگا کہ یہ کس کس کو کہا جا رہا ہے پنڈی کے دلے کس کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کو بہت بہت خوبی پتہ ہے پاک پتن کی رنڈی کس کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی خاتونیں اول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی جو وزیرات عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے اسی طرح رائ رائیوینڈ کی رنڈی مریم نواز کو کہا جا رہا ہے یہ ٹرینڈ کیسے بنے کیسے سیٹ ہوئے کل رات کی بات ہے مطلب کہ آج ہی رات کو صبح دو تین بجے کے ٹائم میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ساتھویں آٹھویں نمبر پر آ رہا ہے کہ رائیوینڈ کی رنڈی ہیش ٹیک رائیوینڈ کی رنڈی اور ساتھ ہی انہوں نے مریم نواز کی کچھ تصویریں لگائی تھی جن کی جانب سے ٹویٹ کی گئی بیشتر اکاؤنٹ اسی فیصد اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ کئی نہ کئی پی ٹی آئی کے فالوورز تھے یا ان کی کور پکچر پر عمران خان کی تصویر لگی تھی یا ان کے جو اکاؤنٹ پر نظر ڈالے تو وہاں پر عمران خان کے جو پوسٹ ہے وہ تصویریں ہے وہ وغیرہ شیئر کیوئی تھی پھر ظاہر سی بات ہے ریاکشن تو آنا ہی تھا اور ریاکشن میں مریم نواز کی ٹیم نے پی اے مرہن کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاک پتن کی رنڈی یعنی بشرا بی بی کے حوالے سے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا یہ پاکستان کی سیاست کا میار ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والے کوئی مشینیں نہیں ہوتی یہ میں ہوں آپ ہے اور آپ جس سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بیانیاں بناتے ہیں اور اس کے لیے بقاعدہ اپروول آتی ہے پارٹی کے چیفز کی طرف سے پارٹی کے ہیٹس کی دانب سے پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے پورا مشورہ کیا جاتا ہے جس کے بعد ہی یہ ٹر کیا ہی نے لیا پھر جواب آیا مسلم لیگ نون کی مریم نواز کی جانب سے یہ ہمارا ٹوٹل کل سیاست ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر چیز رہی ہے اور یہ ابھی سے نہیں چل رہی ابھی تو خیار ٹویٹر آ گیا سوشل میڈیا کے فورم آ گئے اس سے پہلے بینظیر کو کیا کچھ کہا گیا اس سے پہلے فاطمہ جنہ کو کیا کچھ کہا گیا تاریخ کے اندر کتابیں پڑے ہیں اخبارات بڑے پڑے ہیں آپ پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ جنہ کو کت اسی طرح بینظیر کو رنڈی کہا گیا بینظیر کو ٹیکسی کہا گیا پیلی ٹیکسی کہا گیا اس کے علاوہ بینظیر اور نصرت بٹو جو بینظیر کی والدہ تھی اس کی ننگی تصویریں بنا کر پھینکی گئی اس کو انگریزوں کے ساتھ کچھ تصویریں بنا کر لوگوں میں وائرل کی گئی اور کروانے والے کوئی اور نہیں تھے یہی سیاسی رہنما میاں محمد نواز شریف صاحب تھے اور یہ اس گھٹیا سیاست برسوں سے ہمارے اندر جو ہے چل رہی ہے اور اب یہ پیک پر ہے کیونکہ اب تو صرف آپ لوگوں نے ایک ٹویٹ کرنا ہے ایک لائن کرنی ہے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو وائرل کر دینا ہے ان ٹویٹ میں اب تک تقریباً جو میں نے ادھر لکھا ہوا ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اٹھارہ ہزار لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے اٹھارہ ہزار یہ مختلف لوگ ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹویٹر بہت ہی کم پڑے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم یوز کرتے ہیں یہ اچھے خاصے جو پڑے لکھے لوگ ہ ہوتے ہیں جو چودوی یا سولوی پاس ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے ٹویٹر چلانا فیس بک تو خیر ہر بندے نے بنا لی ہے لیکن ٹویٹر پر چلانا ٹویٹر پر ٹرینڈ سیٹ کرنا ٹویٹ کرنا ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا اس پہ اپنا کومنٹ دینا یہ جو ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے تو یہ پاکستان کا پڑا لکھا مستقبل ہے جو آپ کے سامنے ہے اور آئندہ اس کے نتائج کیا ہوں گے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے سیاست دان بننا ہے پھر یہ بڑے ہو کر کی بنیں گے خاجہ آصف جو ٹریکٹر ٹرالی جیسی جھکتے مارتے اس ساملی میں بیٹھ کر قادر پٹیل بنیں گے یا شہباز گل بن جائیں گے یا پھر شیخ رشید بن جائیں گے تو یہ ہمارے جو مستقبل کے شیخ رشید ہے خاجہ آصف ہے شہباز گل ہے یا قادر پٹیل ہے یا مشاہد اللہ خان ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ہوا کیوں ہے یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے کیونکہ تیرہ دسمبر کو بریم نواز اور پی ڈی ایم ایک جلسہ کرنی جا رہی ہے لاہ اور کے منارے پاکستان گراؤنڈ میں اور نون لیگ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہاں پر پانی چھوڑا گیا ہے حالانکہ وہ پانی نہیں چھوڑا گیا بلکہ روٹین میں وہاں پر پھولوں کو پودوں کو اور گراؤنڈ کو پانی دیا جاتا ہے اور حکومت نے اس کے ثبوت بھی دکھا ہے ویڈیوز بھی جاری کی کہ یہاں پر ہر روز اس طرح سے کام ہوتا ہے اور بقاعدہ ویڈیوز ورسپ کر کے گروپ میں پھینکی جاتی ہے خیر یہ جلسہ ہو جائے گا تیرہ دسمبر کو اور اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ حکومت کو یا اپوزیشن کو نہیں ہوگا نہ ہی حکومت کو کوئی نقصان ہوگا نہ ہی حکومت جانے والی ہے یہ بس ایسی اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور ہمارا گھڑ ہے اور ہم اپنا تھوڑا سا جو ہے رش دکھائیں گے تو دیکھتے ہیں تیرہ دسمبر کو ہم وہاں پر موجود ہوں گے وہاں پر کتنا کوئی رش ہوتا ہے اس میں کوئر بات سامنے آئی ہے کہ ڈی جے بٹ بچارے کو گرفتار کر لیا حکومت نے کہ ب اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کیوں فرام کیا جو کہ بھائی اتنی انتہائی جو ہے گریہ بھی ایک بات ہے کہ یار کس طرح سے آپ ایک ڈی جے کو آپ گرفتار کر رہے ہیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے اگر آپ کو اختلاف ہے ہی تو جائے نا مریم نواز کو پکڑے مولانا فضل رحمان کو پکڑے مولانا فضل رحمان تو خود ہی کہتے کہ ہم تمہاری نیب کی ایسی کی تیسی پیر دیں گے اور بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو جا کر ان کو پکڑے ان کو تو آپ پکڑ نہیں سکے اور آپ آ کہ ان غریب لوگوں کو جو کہ جن کا روزگار ہی یہی ہوتا ہے اب ڈی جے بڑھ جو ہے وہ کوئی شوار میں تو نہیں بھیج سکتا نا نہ کوئی وہ آ کے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا سکتا نا کوئی اور کاروبار کر سکتا اس کا کام ہی ہے یہاں پر ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنا آڈیو کا کام کرنا تو بھائی آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پاکستان کی مستقبل کی جو سیاست ہے اور پاکستان کی موجودہ سوشل میڈیا کی گھٹیا سیاست وہ میرے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد